بیریسر علی زفر صاحب نے میں جوائن کیا ہے بیریسر صاحب بہت مشکون آپ کے وقت کے لیے بیریسر صاحب آج آٹھ پانچ کے تناسب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کیا انڈیسٹینڈنگ ہے آپ کو اس فیصلے سے متعلق؟ مبارک ہو آپ کو بھی پوری قوم کو بھی بہت بڑا اہم فیصلہ آئینی فیصلہ دیا ہے مجورٹی نے تین کورٹ آف پاکستان کی اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا جو موقف تھا اس کی توسیق کی گئی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ الیکشن سمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اور آئین کی خلاف گزی کر رہی ہے یہ آج ثابت ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے پہلی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی ایم این ایز اور ایم ایز ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹس سے لیکن مختلف سنی اتحاد کے ٹکٹس سے انہوں نے الیکشن لڑا وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں یہ پندرہ دن کا ٹائم دیا ہے عدالت نے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اب الیکشن سمیشن آف پاکستان اسی قسم کی سارے سے ان کو روک سکے پی ٹی آئی جوائن کرنے جب ان کو وہ جوائن کر لیں گے تو اس کے بعد مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی جو کہ ہمارا موقع ہوگا اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے میرا خیال ہے جو چیئرمنٹ صاحب ہیں اور جو اس میمبران ہیں اس ججمنٹ کے بعد ان کو اب ریزائن کر لینا چاہیے کیونکہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پورے کرنے میں ٹوٹلی ناکام نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ وہ ثابت ہو گیا کہ انہیں جان بوجھ کے یہ ساری دھاندی کی تھی الیکشن میں اس لیے اب اپنی سیٹوں پر بیٹھنے کا اسی قسم کا جواز نہیں برستا کوئی بہانہ نہیں رہ گیا بلکل جگہ اچھا بیریسٹر صاحب سنی اتحاد کانسل مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں اور پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں ملیں گی اس میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں وے فارورٹ کیا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کس طرح سے قانونی طور پر آ کے بڑھے گی پی ٹی آئی سے پہلے تو ہم اس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہماری کانسیشن سے بھی بہتر فیصلہ آ گیا ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید انی اتحاد کو دی جائیں گی لیکن اب کیونکہ پی ٹی آئی کو واپس کسی ہیں سیٹیں تو اب نیچ ٹیپ یہی ہے ہماری کہ جتنے کینیزیٹس ہیں وہ ان کو ہم پی ٹی آئی کی طرف سے سکم دیں گے اور ان کے جو ڈاکیمنٹس ہیں لیٹسی کمیشن میں سمجھت کریں گے جس طرح عدالت سے فیصلہ دنایا ہے اس کے مطابق اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس سات دن ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ممبرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبرز کوئی نوٹفکیشن کر دیں جب وہ نوٹفکیشن آ جائے گی اس کے بعد سکمیوکوڈ نے کہا ہے کہ آٹومیٹکلی ریزرف سیٹس اس کے مطابق پی ٹی آئی کو ملے گی جو ہمارا حق ہے تو یہ اپنی پوزیشن ہے اور اس میں اب انشاءاللہ ہم امیڈیٹی اپنی کارمائی شروع کر دیں بیرسل صاحب ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان تحریکن صاحب اس وقت بھی محمد علی خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کا دران ایک طرف اس فیصلے کو خوش آئیند قرار دیا جا رہا تھا دوسری طرف یہ بھی جو ایک بیانی ہے اس کو دھرائے جا رہا تھا کہ فارم سن تالیس والوں کی چھٹی کریں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد پولٹیکل امپیک کیا ہے اب بیٹھ کے مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے یا دوبارہ سے وہی طرز سیاست اپنا رہے ہیں دیکھیں جو ابھی تک ہمارا جو جنگ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی میری نظر میں دو اس پہ فرنٹس پہ ہے ایک تو قانونی جنگ ہے اس میں قانونی جنگ ابھی آگے جاری رہے گی یہ تو ایک پہلا حصہ مرحلہ تھا اور باقی ابھی جو فارم 47 اور 45 کے کیسز ہیں اور جو ملٹری کوٹ کے کیسز ہیں اور جمران خان صاحب کے ذاتی کیسز ہیں وہ ابھی اداعات انہیں ہیں اور انہیں ابھی فیصلے آنے ہیں کچھ میں تو وہ بھی جنگ جاری رہے گی اور اس طرح جو سیاسی جنگ ہے جو زیادہ ضروری ہے اور جو زیادہ اہم ہے وہ بھی جاری رہے گی اور اسی طرح جاری رہے گی آپ کیا حال ہے جو حکومت ہے اس کے پاس نیگوسیشن کا جو وقت تھا اور ان کے پاس اب نہ صرف وقت بھی نہیں رہا بلکہ جو نیگوسیشن کے یا مقصد ہیں وہ بھی ختم ہو گئے اب تو سارا فیصلے انشاءاللہ پی ٹی آئی کے حق میں اور صاف اور قانون کے حق میں ہونے والے ہیں اچھا بری صاحب یہ بھی کہی گا کہ اب ہم نے دیکھا کہ فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے اور اب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب کینڈیڈیٹس کو دوبارہ سے لائن اپ کیا جائے گا اور جو بھی اس کا لیگل پروسیڈنگ ہے اس کو فال اپ کرنے کے بعد اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف اسی فارم کے ساتھ میدان میں ترے گی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اب جو آپ کا جو پولٹیکل کیپٹل تھا جو کنزیوم ہوا اب آپ اس کو ری گین کر لیں گے اور دوبارہ سے اب سیاسی میدان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپیسیکولی لانگ رن میں کوئی اچھے میدان بنے گا دیکھیں بلکل ایک تو جو کوشش تھی ہماری اپوزیشن کی غیر قانونی طریقے سے نشستیں لے کے کوئی آئینی امینڈمنٹ کریں اور وہاں یہ آئینی امینڈمنٹ کرنے کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ ایکسینشن بھی دی جائیں اور ایسی آئینی ترمیم کی جائے جو کہ بی ٹی آئی کے خلاف ہوں وہ ساری جو ان کی مقاصد تھے اور جو ان کی انٹینشن سی اور نیت تھی وہ تو ختم ہو گئے اب ہماری تعداد جو بی ٹی آئی کی تھی نیشن سیمبلی اور پنشن سیمبلی میں وہ مزید بڑھ گئی اسے یہ تو نہیں ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری طاقت جو کہ بڑھ گئی ہے تو ہم ایک اور زیادہ فورس فولی اور زیادہ طاقت کے ساتھ ہم پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے اور اپنا جو ہمارا رول ہیں ادا کر سکیں گے بریس صاحب یہ بھی کہی گا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کیس کے علاوہ دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیگل کیسز ہیں جو اس وقت بھی عدالتوں میں موجود ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر یا سیاسی مستقبل جو روشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن دوسری طرف جو بانی چیئرمین ہیں وہ ابھی تک کچھ کیسز میں فسے ہوئے ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ کے سرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یقینی طور پر جاندہ امران خان صاحب کا اپنے ذاتی کیسز ہیں وہ تو نظر آتا ہے کہ وہ کیسز اب تقریباً استطام تک پہنچ گئے ہیں اس میں جو تین مین کیس سے دو کیسوں میں تو ایک کیس ختم ہی ہو گیا ہے پسٹر کیس کی جو سزا تھی توشہ خانہ کیس میں وہ سزا مطل کر دی گئی ہے جو عدد کیس ہے اس کا فیصلہ تقریباً ہونے والا ہے باقی جو کیس القادر کا چل رہا ہے اس میں حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں آرہا اور جہاں تک بیلے ہیں دوسرے کیسز میں وہ بیلے ہو چکی ہوئی ہیں کچھ کیسز کی رہ گئی ہیں تو تقریباً تقریباً اب وہ جو سارا پوشش تھی ان کو رکھنے کی جیل کے اندر وہ اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے تو مجھے نظر آ رہی ہے روشنی تیزی سے آتی ہے رائل لائٹ اٹھے انڈ او دی ٹنل is very much obvious چھیک ہے بریسو صاحب جس سے آپ نے ابھی مطالبہ کیا اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کی حالت قیارت ہے وہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہیں جو ان کے کمیشنر ہیں وہ اپنے عہدے سے استیفہ دیں لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتے اور وہ اپنے عہدے پر براجمان رہتے ہیں تو پھر کیا اسی الیکشن کمیشن کے انڈر آپ کا اعتماد بہال رہے گا آگے کے پروسیجر کے لیے ہمارا اعتماد تو اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں رہا اور یہ صرف ہمارا ہمارا شک نہیں یہ ہمارا ایک موقف نہیں یہ تو اب سبیر کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے بعد ثابت ہو گیا اب مورالی میرا خیال ہے کہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے ہمارا اب اعتماد ان کے اوپر ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اب تو سبیر کورٹ آف پاکستان کا اعتماد نہیں بریسو صاحب جس طرح آپ نے یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ سبیر کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جو تشری کی تھی جو گزشتہ فیصلے کی اور اس کی وجہ سے جب وہ نشان الارٹ نہیں ہو سکا اور یہ ساری جو صورتحال تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاتو لایا اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو پولٹیکل کیپٹل تھا وہ کس حد تک متاثر ہوا بہت زیادہ میں آتا ہے کہ یہ سمبل والا ایشو نہ آتا اور اس کا جو اب تیریفیجیشن سبیر کورٹ نے کی ہے وہ اگر اس وقت کر دیتی جو جب ججمنٹ دے رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ بڑا کلیرلی ہم قریباً ہنڈر پرسنٹ سیٹیں جیت جاتے لیکن جو نقصان ہوا وہ الیکشن کا تو ہو گیا اس سمبل ججمنٹ کی وجہ سے اور تحریک تو اس سمبل ججمنٹ کو یاد رکھے گی پیشاک جو مرضی کہتے رہیں کہ اس کا نیرت یہ تھی یا اس کا اثر یہ تھا وہ تو اب کلیریفیجیشن ہے لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا الیکشن کے وقت لیکن ہم پھر بھی اب آگے کی طرف دیکھتے ہیں اور کم از کم یہ جو ریزرو سیٹ والا معاملہ ہے یہ تو اب وقت پیتے ہیں ہو گیا اور ریزرو سیٹ تو ہمیں مل جائیں گی انشاءاللہ اچھا بریسٹر صاحب آپ نے جس طرح سکھا کہ آگے کی طرف آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف تو جو اپیرنٹی ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ دھڑے بندی ہوئی ہے فورڈ بلوک بنا ہوا ہے اب اس فیصلے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماضی کا حصہ بن جائیں گی بلکل بننی چاہیے لیکن جو فورڈ بلوک تھا اس کا میں نظر کرتا چلوں فورڈ بلوک نہیں تھا وہ گروپس تھے اور گروپس ہیں گروپس رہیں گے ہر پارٹی میں گروپس ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ایک گروپ اپنا موقع پیش کرتا رہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فورڈ بلوک بنے فورڈ بلوک تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ پارٹی سے الگ ہوگے اپنا ہی پارٹی منی پارٹی بنا رہے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پی ٹی میں نہ تھی نہ ہوگی اچھا بریسر صاحب جس طرح سے پندرہ روز کا وقت دیا گیا ہے تو ان پندرہ روز میں بانی پی ٹی آئی سے مشافرت بھی ہوگی کیا سمجھتے ہیں پندرہ روز میں اپنے نام آپ فائنل کر لیں گے اور وہی مقصود نشستوں کی اقدار ہوں گے جی بلکل یہ تقریباً یہ فیصلہ پہلی ہو چکا تھا اور اس میں اگر تبدیلی کوئی آئی بھی تو ایک تو تبدیلیاں ہوں گی لیکن ادبائی تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس میں جو لسٹ ہوتی ہے اس میں ایس سچ تبدیلی کرنا کی گنجائش بھی نہیں ہوتی آپ کو لسٹ اگزاست کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں